اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آسٹو ہیلنگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ مرزا حمزہ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹوپک ہے آپ کا دن منگل کیسا رہے گا چھے اکتوبر آپ کے لیے کیسا رہے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نہیں ہیں ابھی سبسکرابنٹ پہ کلک کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیا آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ساتھی ساتھ آپ ہمارے فیس بک پیچ کو بھی لائک کر سکتے ہیں اور ہمیں انسٹاگرام پہ بھی فولو کر سکتے ہیں جن کے لنکس آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے برج حمل آج کے دن آپ کو کسی گریب آدمی کو کھانا کھلانا یا پھر حسب توفیق صدقہ دینے کا مشورہ دیا چاہتا ہے یہ چیز آپ کے معاملات کو آپ کے لیے کافی زیادہ آسان کرنے کا سبب بنے گی جب بات نئے کاموں کی ہو تو آپ کو ہمیشہ ہی حاضر دماغی کا ثبوت دینا چاہے بلا وجہ کے کاموں میں آپ کو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہے ایسے موقع پر خود کو آگے بڑھانا چاہیے یہی چیز ہمیشہ سمجھدار آپ کے لیے رہے گی آج آپ کی قوتے ارادی کا امتحان بھی ہو سکتا ہے لہٰذا آج کے دن آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ جو بھی کام کریں سوچ سمجھ کر کریں یہ نہ ہو کہ آپ کی لاپروہی آپ کے لیے معاملات کو بگاڑ دے برج سور آج کے دن آپ کو سیاروی محرکات کی جانب سے اپنے معاملات پر فوکس کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے آج صرف ان کاموں پر توجہ دے سکتے ہیں جو کہ آپ کو ہمیشہ سے اچھے محسوس ہوتے ہیں لیکن ایسے کاموں کے حوالے سے پریشان نہ ہو جو کہ آپ کے بس میں ہی نہیں ہیں تو لہٰذا آج کے دن آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ جو معاملات جیسے چل رہے ہیں ان کو چلنے دیں پسندیدہ لوگوں سے آج کے دن آپ کو اپنے تلقات کو آگے بڑھانے سے گریز کرنا چاہیے یہ آپ کے لیے مناسب ثابت نہیں ہوگا آپ کو تھوڑا محتاط رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے برج جوزہ آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو کافی زیادہ محتاط رہنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ آج کے دن آپ کو معمول سے زیادہ معاملات میں گڑھ بڑھ دکھے تو آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آج کے دن کسی بھی معاملے کو نظر انداز نہ کریں آپ جانی انجانی آج کے دن مشکلات کو پہچانیں گے لیکن آج کے دن آپ کو اپنے موڑ میں تھوڑا چینج لانا پڑے گا اس وقت جو چیزیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں وہ بعد میں آپ کے لیے گیر یقینی بن سکتی ہے تو آج کے دن آپ کو اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا چاہیے اور یہ چیز آپ کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند بھی ثابت ہوگی برج سرطان جب تک کوئی نیا راستہ نہیں مل جاتا تب تک آپ کو اپنی نوکری سے بیزار ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ تب تک اپنے کام سے جواب نہ دیں جب تک آپ کو آگے کوئی اپنے معاملات کا حل نہ مل جائے یا اپنے مطابق آپ کو جوب نہ مل جائے کسی بھی معاملے میں نہ الجیں یہ آپ کے لیے مسئلے کا باعث بن سکتا ہے لہٰذا آج کے دن آپ کو کسی بھی قسم کے معاملے میں بحث مباسوں کو نہیں رکھنا چاہئے یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں آج کے دن آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ سب کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں یہی آپ کا بہترین اساسہ ثابت ہوگا برج اسد آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو سیاروی محرکات کی جانب سے تلقات کو بہتر بنانے کا مشورہ دیا جاتا ہے مشترکہ مفادات کے معاملے میں آپ کو انتہائی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے گریلو زندگی میں بھی آج کے دن محبت سے درگزر کریں گے لیکن ایسا کرنا آپ کے لیے بے چینی کا سبب بنے گا کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ توکھونا پڑتا ہے اسی میں آپ کی کامیابی ہے محنت کریں دنیا آپ کے پاس بلا وجہ کے کاموں میں آج کے دن دھیان نہ دیں محنت کرتے رہیں انشاءاللہ کامیابی آپ کے پیروں میں تو آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ صرف اور صرف اپنے کام پر فوکس کریں برچ سنبلہ آج کے دن اس برچ سے منسلک افراد کو سیاروی محرکات کی جانب سے ذاتی زندگی کے معاملت کو فروغ دینے میں آسانی ملے گی وقت احتیاط کا تقاضہ کر رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دیرے دیرے آگے نہ بڑھیں آپ کو اپنے معاملت کو جاری رکھنا چاہیے چاہے حالات جیسے بھی آج یہ دور مشکل لیکن تجربات حاصل کرنے سے بھرپور ہے جتنی برداشت کا مظاہرہ کریں گے اتنا ہی آپ اپنے معاملت میں اچھا ہوتے جائیں آپ سے برا کرنے والے خود ہی پچتائیں گے تو آج کے دن آپ کرنے کے لیے اپنے معاملت پر فوکس کرنا چاہے برج میزان آج کے دن آپ کو محبت کے معاملت میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے آج کے دن آپ ان معاملت میں کافی زیادہ الجن کا شکار رہیں گے آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ حقیقت کیا ہے آج آپ ایک کڑے امتحان سے با آسانی سے گزر جائیں گی گفتگو میں جسٹ آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی یہ نہ ہو کہ آپ جلد بازی میں کچھ بول جائیں اور وہ آپ کے معاملت کو آپ کے لئے بگاڑ دیں اگر آپ زمین جائدات کے کام سے وابستہ ہے تو آج کے دن آپ کو اہم معہدے کرنے کی ضرورت پیش آئے گی لیکن آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ دستخط کرنے سے پہلے کاغذات کی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لیں برج اکرب آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ دن کے شروعات میں ہی صدقہ ضرور دے آج کے دن آپ کو صحت کے حوالے سے بھی کافی زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کیونکہ آج کے دن آپ کے کھانے پینے کی بے احتیاطی آپ کی صحت کو بگاڑ سکتی ہے آج کے دن آپ کو اپنی خوراق کا خیار رکھنا چاہے اور اور ورزش کے لیے آج کے دن آپ کو وقت نکال نکال رومانوی تلق سے آج آپ کو معمولی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسی لیے آپ کو کافی زیادہ محتاط رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے جو بھی ہو اپنے کام پر فوکس کریں برج کاؤز آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو سیاروی محرکات کی جانب سے کچھ فیصلوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو بھی فیصلہ کرنے کا ارادہ آپ رکھیں گے آج کے دن آپ کو وہ کمپلیٹ کر لینا چاہے مزید تخیر آپ کے لیے پریشانی کا باعث آج کے دن آپ پر تاری رہے گی آپ اپنے آپ سے سوال کریں تاہم آپ کو ہر حال میں پر سکون رہنے کا ہی مشورہ دیا جاتا ہے ورنہ آپ اپنے معاملات میں خود مشکلات ڈال لیں جو کام کروانے کے لیے آپ عرصے سے کوشش کر رہے تھے اس میں آج کے دن آپ کو بہتری دیکھنے کو ملے گی جو کہ آپ کے لیے مزید خوشی کا باعث بنے گی برج جدی آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو ذاتی نظم و ضبط کے لیے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لہٰذا آپ کو آج کے دن گوشت کا صدقہ کرنا چاہے آج آپ خاندانی اور سماجی تلقات سے برپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنے اندر کی صلاحیتوں کو پہچانے اور ان سے کام لینے کی کوشش کریں اس وقت پر سکون رہ کر زیادہ کام آپ کر سکتے اگر آپ اپنے دماغ پر بوجھ ڈالیں گے تو آپ کوئی بھی کام نہیں کر پائیں لہٰذا بے وجہ کی ٹینچنوں کو خود سے دور رکھیں کچھ پیشے ورانہ دل چسپیاں آج کے دن آپ کے لیے ہی مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں لہٰذا جو بھی کریں اچھے طریقے سے کریں اور سوچ سمجھ کر لوگ تاون کرنے کے لیے بھی تیار رہیں گے ان کی پیش کش کو ٹکرا کر آج کے دن آپ اپنا ہی کافی زیادہ نقصان کر بیٹھیں لہٰذا آج کے دن آپ کو اپنے معاملات میں تھوڑی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں خوب کام کر اور اس کے مطابق عمل کرنے پر بھی امادہ ہو جائیں گے تو آج کے دن یہ چیز آپ پر ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں سے یا اپنے تجربات سے کتنا زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں محبت کے معاملات میں بھی آج کے دن آپ کو محبوب کی جانب سے کوئی خوشی مل سکتے برج ہوت اس برج سے منسلک افراد کو آج کے دن سیاروی محرکات کی جانب سے کچھ معاملات کو فروغ دینے میں مشکلات ہو سکتے ہیں ماضی میں کی گئی غلطیوں سے آج کے دن آپ کو سبق سیکھنے کو ملے گا اجنبی افراد سے مالی معاہدہ سوچ سمجھ کر کریں بعد میں آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے لیکن آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے غیر متوقع طور پر آج کے دن آپ کو فائدہ حاصل ہونے کی کافی زیادہ امید ہے آج کے دن آپ کو اپنے ملے گا جو کہ آپ کے موڑ کو مزید خوش گوار بنا سکتا ہے دوستو اگر آپ کوئی ویڈیو اچھ لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہماری نیا آنے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آس ٹو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ